آپ سے کہنا چاہتے ہیں بھارت کسانوں کا دیش ہے سعودی چنن سنگھ کہتے تھے دیش کے پدھان منطری کہ دیش کے خوشحالی کا راستہ کھیتوں اور کھلیانوں سے ہو کر کے بوجبتہ ہے ہمارے سماجوادی نیتا آدھری سی ملائم سنگھ کہتے تھے کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو دیش ترقی کرے گا دیش خوشحال ہوگا بہت بڑے عرصہ تھے ہمارے سین نے کہا تھا کہ کرسی پر آدھاری ترتبہ استہی دیش کے اندر خوشحالی لاسکتی ہے لیکن آج حالات کیا ہیں مانور آج حالات بس سے بتر ہوتے جا رہا لگاتار کسان ٹھنڈ میں پڑا ہے پدھان منطری جی ادھر ادھر تو باتیں کرتے ہیں مکمنطری جی بھی بہت سکری ہے لیکن جو سارتھک پڑا مانے چاہیے تھے کسان اندولن کے وہ آدھ تک ابھی تک نہیں آگا ہے نیونٹن سمرتن مل کے پرت جس طرح کا بھاؤ ہے جس طرح سے بیچاؤں لیا کسانوں کے آنے پونے داموں میں آنے پونے داموں میں مانور جس طرح سے وہ خریب کرتے ہیں ہمارے نیتا سنسوپا پہ لکھے ڈاٹر لویا اس سمیں کہتے بھی تھے تین سال ہو گیا مانور آپ بھی کسان پریوار سے مانور ایک بھی پیسہ گنہ کسان کا بڑھایا نہیں گیا اور کہتے ہیں خاد مہنگی بجلی مہنگی ڈیجل مہنگا ڈاوی مہنگی ڈیوریا مہنگی اور نا جانی کون سا فرمولہ آپ کے پاس ہے اتنی مہنگائی کے بعد مانور کہتے ہیں کہ میں کسان کی آئے کو دھوگنی کر دوں سا چاہتے ہیں کہاں سے کسان کا آئے دھوگنی ہوگی جب اس طرح سے بھاؤ ہو گیا تب ہی ڈاٹر لویا نے کہا تھا کرکھنیاں داموں کی قیمت آنے خر سے ڈوڑا ہو ان کے دام کی گھٹی بڑھتی آنے سیر کے بھیتر ہو جو جمین کی جوتے ہیں وہ جمین کا مالک ہے جلم کرومت جلم صحومت جین آہل تو مرنا سیکھو قدم قدم پر لڑنا سیکھو بہت بہت